ہیلو ایبریوان اینسٹین بیالوجی بائی ڈاکٹر نیلا میں پھر سے آ گیا ہوں آپ کے بیچ میں ایک بہت امپورٹنٹ انفرمیشن کے ساتھ جیسا کہ آپ کو جانکاری ہوگی کہ ہم اپنے یوٹیوب کے اوپر الگ الگ ویڈیوز اس کیٹیگری میں بھی لے کر کے آ رہے ہیں جس میں کی فورن میں پی ایچ ڈی اپورچنٹیز یا ماسٹر کی اپورچنٹیز یا کوئی فیلوشپ اپورچنٹی اگر آ رہی ہے تو ہم سٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں اویر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج کا جو یہ ویڈیو ہے اسی ڈومین میں آنے والا ہے یعنی کہ آج میں آپ کو ہائیڈلبرگ بائیو سائنس انٹرناشنل گراجویٹ سکول جس کو شورٹ میں HBIGS بھی بولتے ہیں اور یہ جرمنی میں سیچویٹیڈ ہے وہاں پہ کئی ساری پی ایچ ڈی پوزیشنز آئی ہوئی ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو اویر کرنے کیلئے یہ ویڈیو آج کا میں بنا رہا ہوں تو شروعات کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو چینل پہ دیا جانے والا کنٹینٹ پسند آتا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجے گا آپ کا سبسکرپشن ہی ہمارا موٹیویشن ہے اور ہم جب موٹیویٹیڈ رہیں گے تو ہم آپ کے لیے اور بہتر کنٹینٹ ہر بار لے کر کے آ سکیں گے تو ہائیڈل برگ بائیو سائنس انٹرناشنل گراجویٹ سکول جیسا کہ میں بتا رہا ہوں یہاں پہ بہت ساری پی ایج ڈی کی الگ الگ پوزیشنز آئی ہوئی ہیں اور الگ الگ ڈومینز میں الگ الگ ایریاز میں آئی ہوئی ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ اپلیکیشن ڈیڈلائن جو ہے anytime throughout the year چل رہی ہے اور الگ الگ پروجیکٹ کی الگ الگ ڈیڈلائن ہے ٹھیک ہے نا تو 25 جولائی 19 سپٹیمبر 28 نیویمبر اس طریقے سے الگ الگ پروجیکٹ کی الگ الگ ڈیڈلائنز ایویلیبل ہیں اس کے علاوہ یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ فلی فنڈڈ پی ایچ ڈی اپورچنیٹی ہے پی ایچ ڈی پوزیشنز آئی یوزولی ریمیونیریٹیڈ اکورڈنگ تو ٹی وی ایل ای تھرٹین تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکچولی جرمنی میں جو پی سکیل فالو ہوتی ہے پی ایچ ڈی یا ڈاکٹرال فیلوز کے لیے وہ ٹی وی ایل ای تھرٹین کے حساب سے ہوتی ہے جنرلی یورو فائیو تھاؤزن پر منت کے حساب سے یا اس سے بہتر فیلوشپ بھی پروائیڈ کی جاتی ہے یہ آپ کو پر پروجیکٹ کے حساب سے دیکھنے کو مل جائے گا کہ آپ کو کتنی سیلری یا کتنی فیلوشپ ملے گی اپلیکیشن پورٹل کا لنک یہاں پہ اپلیکیشن یہاں پہ جب آپ کلیک کریں گے تو آپ اپلیکیشن پورٹل کے اوپر چلے جائیں گے یہ جو یہ ڈاکیومنٹ ہے میں اپنے ٹیلیگرام گروپ کے اوپر پوست کر دوں گا ٹیلیگرام گروپ کا بھی لنک ڈسکرپشن سیکشن میں آپ کو مل جائے گا تو وہاں سے آپ ٹیلیگرام گروپ ضرور جوائن کر لیں اور پھر یہاں سے آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور اپلیکیشن جو پورٹل ہے وہاں جا سکتے ہیں الیجیبیلٹی کیا ہے ماسٹرز آف نیچرل سائنسز یعنی کی MSc ہونا چاہیے بائیولوجی میں ہو چاہے بائیو کیمیسٹری میں چاہے مولیکلر بائیولوجی میں یا کوئی اور نیچرل سائنس کا ڈسسپلین کیمیسٹری فیزکس یا بائیو انجینیرنگ تو اس کے علاوہ دوسری الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کیا ہے جو ایسے سپروائزر کو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا جو آپ کی پی ایچ ڈی پروجیکٹ کرانے میں انٹریسٹیڈ ہو اس کے علاوہ all foreign graduate certificates and qualifications that have to be checked by پی ایچ ڈی آفیس تو یہاں کا جو پی ایچ ڈی آفیس ہے وہ آپ کے سارے certificates کو چیک کرے گا اور اس میں اگر کوئی discrepancy نہیں ہے تو ہی آپ eligible ہوں گے پروسیجر کیا ہے دیکھئے آپ application files کو بھیجیں گے الگ الگ group جب آپ apply کرنے جائیں گے تو آپ کی جو files ہوں گی وہ group leaders کے پاس الگ الگ group leaders کے پاس جائیں گی depending upon availability of time pre interview بھی possible ہے یعنی کی ہو سکتا ہے جو group leader ہو وہ آپ کو contact کرے regarding pre interview تو اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا next eligible to be unconditionally accepted as PhD student directly become HIGS member تو اگر آپ کی کوئی بھی مطلب discrepancy نہیں رہتی ہے تو آپ select ہو جاتے ہیں تو آپ HIGS کے member بن جائیں گے directly اور اس کے علاوہ اگر آپ shortlist ہوتے ہیں بہت آپ accept نہیں کیا جاتا یعنی کی HIGS faculty member کے دوارہ اگر آپ accept نہیں ہوتے تو آپ کو heidelberg invite کیا جائے گا upon the principal investigators request ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کی shortlisted candidates may need to appear for the qualifying examinations اگر آپ shortlist ہوئے اور زیادہ students ہوئے تو یہاں پر qualifying exam بھی ہو سکتا ہے final decision جو ہوگا وہ HBIGS کے executive board دوارہ لیا جائے گا اب دیکھیں تین طریقے سے آپ apply کر سکتے ہیں یہاں پہ directly آپ HBIGS کی faculty members کو apply کر سکتے ہیں first informally and then to portal پہلے آپ ان کو cold mail ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک بار ان کا acceptance آ گیا تو پھر آپ ان کو portal پہ بھی apply کر سکتے ہیں next directly for the advertised PhD positions جو کی portal پہ available ہیں ان PhD positions کے لئے آپ directly apply کر سکتے ہیں and randomly apply directly to the portal آپ directly portal پہ بھی جا کر کے apply کر سکتے ہیں تو یہ تین طریقے ہیں جو main طریقے ہیں جس پہ آپ apply کر سکتے ہیں HBIGS کی جو الگ الگ projects آئے ہوئے ہیں ابھی میں project کو بھی آپ کو دکھا دوں گا online جا کر کے بھی دکھا دوں گا کہ کون کون سے projects ہیں کس طریقے سے آپ apply کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہاں پہ requirement کو اگر ہم دیکھیں تو کن کن documents کی requirement ہوگی تو official transcript of academic records اس کے علاوہ آپ کی secondary school leaving certificate اس کے علاوہ CV چاہیے ہوگا proof of English اور German language ability اب اس کے علاوہ applicants who took part in undergraduate program in which the language of instruction was English are asked to provide a suitable certificate from their faculty یعنی کہ اگر آپ نے English subject مطلب آپ نے پڑھا ہی جو ہے اس کا mode آپ کا English کا تھا تو آپ اپنے institute سے اپنے college سے ایک اس طریقے کا certificate بنا سکتے ہیں بنوا سکتے ہیں کہ آپ کی جو پڑھائی ہے وہ English میں ہوئی تھی اور پھر آپ اس certificate کو بھی attach کر سکتے ہیں اپنی application کے ساتھ ایک بہت ہی important چیز یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہاں پہ statement of purpose دینا پڑے گا یہاں پہ statement of purpose لگ بھگ 500 words کا ہونا چاہیے اور اس میں یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ یہاں پہ کیوں join کرنا چاہتے ہیں and describe the area of biology you find most interesting in your previous research experience آپ کا کیا research experience تھا آپ کا کون سا favorite area of biology ہے جس میں آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے یہ ساری باتیں اس کے علاوہ and unsolicited applications are asked to name the principal investigator آپ کو principal investigator کا نام بتانا ہوگا کس کے اندر میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں and contact details of two referees plus two reference letters from these referees تو contact details بھی دینے ہوں گے اور referee reference letters بھی آپ کو دینے ہوں گے اور finally یہ ایک ایک ایمپورٹن بات ہے اور تھوڑی سی الگ بات ہے کہ بہت سارے students جو ہیں وہ اگر ان کا gate qualified ہیں یعنی کہ gate جیسے کہ اندیا کے applicants کے بارے میں صرف میں بات کر رہا ہوں اگر آپ کا gate qualified ہے اور آپ good score ہے gate میں تو آپ کا application جو ہے وہ اور بہتر ہو جائے گا اور strengthen ہو جائے گا حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے پھر بھی اگر آپ نے qualify کر رکھا ہے تو آپ اس کا certificate ضرور attach کریں یہ جو content جو ہے وہ ہمارے associate بیواز ناغ نے create کیا ہوا ہے ان کی details یہاں پہ mentioned ہے next ہم آتے ہیں ہم آپ کی مدد کس طریقے سے کر سکتے ہیں یعنی سمدھان life sciences آپ کو یہاں پہ HBIGS کی جو الگ 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 پروگرام ہیں چاہے پی اچڈی کا پروگرام ہے تو سٹوڈنٹ کو اس کے لئے تیار کروانا prepare کروانا اور الگ الگ جیسے ان کے queries ہوتی ہیں بہت ساری کس طریقے سے ان کو تیاری کرنی ہے کس طریقے سے ان کو colleges چوز کرنے ہے ان ساری چیزوں کی اور بہت سارے ہم لوگ بول رہے ہیں کنسلٹیشن پروگرام کسی اڑان کے اندر میں آ رہا ہے اور یہ کنسلٹیشن فیز یہاں پہ سرف 299 روپیز لگ رہی ہے اور یہ 45 منٹ کی کنسلٹیشن فیز ہے تو یہ کافی افورڈیبل کاسٹ میں آپ کو ساری جانکاری مل رہی ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سو پی لکھنے میں ان کو دکت ہوتی ہے تو ان کے گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے سو پی لکھنے کے لیے یا لیٹر آف موٹیویشن لکھنے کے لیے اس طریقے سے ان کی کوئی پرسنلائیز ایشو ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم لوگ ریڈی ہیں اس کو بھی آپ کی ہلپ کرنے کے لیے ہم لوگ گائیڈ سیشن رکھ سکتے ہیں اس کے پرائیزز الگ ہوتے ہیں لیکن سب سے اچھا اس سمیں جو ہے وہ آپ کوئی بھی کوئی ہے تو آپ کنسلٹیشن فیز دے کر کے آپ اپنی کوئی کو ابراڈ ایڈوکیشن کے حساب سے سولو کر سکتے ہیں باقی میں نے آپ بتایا کہ سو پی letter of motivation cv کا preparation یا interview کے لیے آپ کا preparation اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں کی ضرورت اگر آپ کو ہے تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں کس طریقے سے contact کریں گے یہاں پہ contact us دیا ہوا ہے 829 13 4528 یہ ہمارا whatsapp number ہے اس پہ آپ directly ہم سے contact کر سکتے ہیں email id بھی دی ہوئی ہے dr neelab at samadhan life sciences dot com یہ بھی mentioned ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس طریقے سے ہم سے contact کر سکتے ہیں رگارڈنگ جو ابھی HBIGS جو opportunities آئی ہوئی ہیں اس میں بھی ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی لئے useful رہا ہوگا ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور ایک چیز آپ کو دکھانا رہتا ہے یہاں پہ HBIGS کی application portal کے اوپر تو اگر ہم یہاں پہ جائیں اس کے اوپر کلک کریں تو آپ دیکھ پائیں گے کہ ہم لوگ اس سمیے دیکھیں HBIGS کی جو portal ہے home پیج ہے وہاں پہ آگئے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سبتے پہلے تو آپ کو log in یا register کرنا پڑے گا کیونکہ آپ یہاں پہ سب سے پہلی بار آئے ہیں تو آپ کو یہاں پہ login یا register کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو register for application آپ کریں اور پھر registration ہو جائے گا تو پھر login کریں apart from that اب open positions کے بارے میں آپ ضرور دیکھیں open positions میں دیکھیں یہاں پہ project number دیا ہوا ہے project leader کا نام دیا ہوا ہے اور deadline دی ہوئی ہے apply کرنے کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کل ملا کر یہاں پہ 12 entries دی ہوئی ہیں جس کو جس میں الگ deadline ہیں 31 July 31 July 31 July 31 August 30 August 23 August 6 September بھی ہے اب آپ کو اس میں کسی project کے بارے میں details جان نہیں ہے تو اپ اس کو اس طریقے سے click کریں گے تو project کی details یہاں پہ آ جائیں گی project description آ جائے گا جو scientists ہیں جو یہاں پہ جن کے under میں project ہے ان کی details آ جائے گی ان کی email ID وغیرہ آ جائے گی تو آپ ان سے contact کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں project کے بارے میں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے ضرور like کریے گا چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیے گا bell icon کو ضرور press کریے گا اور اپنے friends کے ساتھ شیئر کریے گا thank you so much have a